موسیقی سیکسین بھی آگئی لیکن ایک چیز کا علاج نہیں ہو سکتا اور شاید رہتی دنیا تک ناممکن ہے اور وہ ہے ہمارے پڑوسیوں کے سڑنے کی بیواری بچپن میں جب ہم کھیلتے تھے کرکٹ اور کوئی بندہ اس میں آؤٹ نہ ہونے کا شور کرتا تھا تو اسے کہہ دیا جاتا تھا کہ یار انڈیا نہیں بنو اس وقت تو مزاق رکھتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا تو اندازہ ہوا کہ صحیح کہتے تھے دوہزار تئیس کے عالمی کپ میں سب سے بکواس پرفارمنس انڈین کراؤڈ کی تھی جو کرکٹ دیکھنے نہیں آئے تھے انڈیا کو جیتتا دیکھنے آئے تھے نائنٹین نائنٹی سکس میں جب بینگلور کارڈا فائنل کھیلا جا رہا تھا اس میں انڈین کراؤڈ کا روتو پانا اپنے روچ پر تھا سہید انڈورا رامے سیویل نے جب چھکے لگانا چلو گئے تھے تو there was complete silence among the crowd now this is again a glorious piece of timing it wasn't a bad ball siri nat siri nat siri nat tak اس کے بعد 1997 میں سہید انڈور نے انڈیا میں ہی 194 رن سکیننگ چھے لیا انڈیا اس اتنا نیر وہ تو تھے even i was not expecting such a comment from gawaskar صاحب جنہوں نے کنڈولکر یا گانگولی کسی کے بعد ڈیٹی اور رن سکیننگ پہ کہا کہ mind you سہید انڈور was batting with a runner تو تو بھائی آپ بھی runner کے ساتھ 200 بنا لیتے ہیں آپ کو بنا کیا ہے independence club 1997 کے بعد ڈینڈین ٹیم پاکستان آئی پاکستان میں تو محولیاں لگتا بھائی دن بھر انڈیا کو گالیاں دینے والا انڈین خزاریوں سے سامان کی پیسے نہیں دے رہا تھا کہ تم ہمارا میمان ہے ہم تم سے نہیں لے گا وہ جس ریسٹوران میں جا رہے ہیں لوگ بچھے جا رہے ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہے یہ ہوا کیا ان کے ساتھ تو بھائی ہم لوگ جیسے بھی ہیں کرکٹ میچ انجوئے کرنے جاتے ہیں دوہزار چار میں جب انڈین ٹیم آئی ہے یہاں پاکستان تو فرا خان کی فلم میں ہونہ ریلیز ہونے والی تھی سنیل شیٹی وز دیر انڈین کرکٹ ٹیم سنیل شیٹی صاحب یہ کہتے تھکی نہیں رہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں سوسرال آ گیا ہوں اتنی لوگ میری خاطر کر رہے ہیں پاکستان کراچی میں انڈیا سے ونڈے میچ آ رہا تھا آخری والد میں چھکا چاہیے تھا اور نہیں بن پائے تھے تو کسی نے پتھراؤں نہیں کیا ان کا یا کراوڈ چھپ نہیں رہا کراوڈ نے باقاعدہ تالیاں با جائی تھی دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کو لے احمد آباد میں پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اور پاکستانی کراوڈ کو وہاں پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کی اجازت نہیں تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں یہی ہو رہا تھا مخالف کپتان کا یہ کہنا کہ ہمیں اس کراوڈ کو چھپ کرا کر بہت مزہ آیا اس سے بڑی بیزتی تو کوئی نہیں پاکستان کروڈ ٹیم کے کوش نے پریس کانفرنس میں تو کہہ ہی دیا تھا کہ لگ نہیں رہا گئی آئی سی سی کا ایبنٹ ہے بلکہ لگ رہا ہے جیسے بی سی سی آئی کا ایبنٹ ہے بلا آدمی اگر بننا ہو چودری تو چھوٹی فرکتیں مت کرنا